کیا سواتی مالیوال مارپیٹ ماملہ کسی سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت انجام دیا گیا ہے؟ کیا سواتی مالیوال ایک پلاننگ کے تحت سی ایم کے جریوال کے گھر آئی تھی؟ سواتی مالیوال کو سی ایم آواز پر بلائی نہیں گیا تھا انہوں نے زبردستی مکہ منتری آواز کے اندر گھسنے کی کوشش کی یہ تمام دلیلیں ویبھک کمار کے وکیل نے بچاؤں میں عدالت کے سامنے پیش کی ہے جسے ویبھک کمار کا کیس سواتی مالیوال سے سٹرونگ نظر آنے لگا ہے کیونکہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ سواتی مالیوال جھوٹ بول رہی ہیں ایسا میں نہیں بلکہ ویبھک کمار کے وکیل نے جو تتھے کوٹ کے سامنے رکھے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے دلیلے کے مکہ منتری آرون کے جریوال کے پی اے ویبھک کمار کی جمانت یاچکہ پر آج سنوائی ہوئی جہاں دلیلی کی تیس ہزاری کوٹ میں سنوائی میں شامل ہونے کے لیے آپ سانسد سواتی مالیوال پہنچی ویبھک کمار کی وکیل نے بچاؤں میں عدالت کے سامنے دلیل پیش کی انہوں نے سنوائی میں آروپی کو غلط ثابت کرنے کے لیے کورو اور دروپردی تک کا ذکر کیا کوٹ میں سنوائی کا دوران سواتی مالیوال رونے لگیں بتا دے ویبھک کمار کی وکیل نے کوٹ میں ماملے پر کہا کہ اس کیس میں ویبھک کے خلاف جن دھراؤں کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے ان کا کوئی اوچھتے نہیں بنتا اس کیس میں آئی پی سی 308 کے تحت مقدمہ درج کرانے کا کوئی مطلب نہیں ہے سواتی مالیوال کو سی ایم آواز پر بلایا ہی نہیں گیا تھا انہوں نے زبردستی مکھے منتری آواز کے اندر گھسنے کی کوشش کی تھی جو کی دیکھا جائے تو غلط ہے ویبھک کے وکیل نے کہا کہ سواتی مالیوال کو سیکیورٹی سٹاف نے باہر انتظار کرنے کو کہا تھا پر وہ سیکیورٹی زون کو پار کر اندر گھسائیں اس پر سیکیورٹی سٹاف نے بھی اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ میڈم نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ سانسط کو باہر انتظار کراؤگے ویبھک کے وکیل نے کوٹ میں بتایا کہ آپ مجھے ایسے نہیں روک سکتے کہتے ہوئے سواتی مالیوال اندر گھسائیں اس کے بعد پی اے ویبھک نے پوچھا کہ کس کے ندیش پر اسے اندر آنے کی اجازت ملی ہے ویبھک کا یہ پوچھنا بنتا ہے کیونکہ مکھے مطرے کی سرکشہ کو لے کر جواب دے ہی بھی اس کی بھی ہے سرکشہ کرمی تب اندر گئے اور پورے سممان کے ساتھ اسے باہر لے جائے گیا ایسے میں اس طرح کی گھٹنا ہونے کا سوال ہی کب بنتا ہے جیسا آروپ سواتی مالیوال لگا رہی ہے ویبھک کے وکیل نے پوچھا کہ کیا ایک سانسد ہونے کے ناتے آپ کو کچھ بھی کرنے کا لائسنس مل جاتا ہے انہیں سی ایم آواز پر کسی نے نہیں بلایا تھا جاہی رہ وہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت اس دن وہاں پہنچی تھی وہ اس دن سیکیورٹی سٹاف سے بار بار ویبھک کے بارے میں پوچھ رہی تھی ویبھک کے وکیل نے کہا کہ سواتی مالیوال جب باہر آ گئی تھی تو وہ سمجھنے تھی اور انہیں کوئی دکت نظر نہیں آ رہی تھی سواتی مالیوال کے ساتھ اگر کچھ گلس سچ میں ہوا ہوتا تو انہوں نے اسی دن شکایت درج کیوں نہیں کرائی کیوں تین دن بعد انہوں نے اس معاملے کو لے کر ایف آئی ارد درج کرائی یہ ایک بڑا سوال بنا ہوا ہے کیونکہ کسی بھی گھٹنا میں تین دن بعد ایف آئی ارد درج ہونا اپنے آپ میں ایک سوال ہے ان تین دنوں تک سواتی مالیوال کس بات کا انتظار کر رہی تھی آپ کو بتا دیں ان تمام دلیلوں پر ویچار ویمش کرنے کے بعد کوٹ کا فیصلہ کیا ہوگا یہ تو آنے والے سمجھ میں آپ کو پتا چل جائے گا لیکن آپ اس معاملے پر کیا سوچ رکھتے ہیں آپ کے انسار کون جھوٹ بول رہا ہے سواتی یا ویبھا کیا اس کے پیچھے کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو ابھی بھی باہر آنا باقی ہیں اپنے ویچار ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ساتھی ایسی تمام خبروں کے اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے ہیں پبلیکیشن نیوز چینل نمسکار